یہ کہانی ایک ڈریم کارٹ یعنی کہ خوابوں کے دیوتا کی ہے خوابوں کا دیوتا اصل دنیا میں اپنے ایک اسسٹنٹ کو ڈھوننے کے لیے جاتے ہیں جس آدمی کو ڈھوننے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کو برے خواب دکھاتا تھا وہ برا انسان تھا تو اس لیے دنیا میں بھی آ کر برا ہی کام کر رہا تھا لوگوں کی آنکھیں نکال کر کھاتا تھا وہ اپنے خوابوں کے دنیا سے بھاگ آیا تھا کیونکہ وہ اپنے ہیٹ خوابوں کے دیوتا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا سین شفٹ ہوتا ہے ایک پروفیسر پر وہ ایک سیڈی میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے لیے آئے تھا یہ کالا جادو کیا کرتا تھا اور اس کے اس بڑے سے محل میں بہت سارے لوگ کالا جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے پروفیسر نے کچھ دن پہلے ہی اپنا بیٹا کھو دیا تھا یعنی کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا یہاں پر اس امیر آدمی کو ایک کتاب دیتا ہے اس کتاب کے اندر کالے جادو کے منطر لکھے ہوئے تھے سوچتا ہے کہ یہ ان منطروں کو پڑھ کر دیت گارڈیس یعنی کہ موت کی دیوی کو اپنے کابو میں کر لے گا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے بیٹے اسے مانگیں گے وہ آدمی وہ جادو شروع کرتا ہے جادو الٹا ہو گیا تھا وہ جادو خوابوں کے دیوتا پر چل گیا تھا اس وجہ سے وہ خوابوں کا دیوتا اب اس آدمی کے کبزے میں آ جاتا ہے قید کر لیا تھا یہ آدمی جو کالا جادو کیا کرتا تھا اس کو جادو کوئی اچھی طرح نہیں آتا تھا ان کو ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے موت کے دیوتا کو قید کیا ہے یہ اس خوابوں کے دیوتا کی تین چیزوں کو چھرا لیتے ہیں ایک ہیلمٹ جو کہ ایک جادوی ہیلمٹ تھا دوسرا ایک روبی جو کہ ایک لوکٹ میں تھی اور تیسرا جادوی ریت کی پوٹلی تھی خوابوں کے دیوتا کے ہوش میں آتے ہی وہ آدمی اس سے اپنے بیٹوں کو مانگتا ہے ان کو بالکل بھی چواب نہیں دیتے قید کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں سسٹم دباہ ہو جاتا ہے کیونکہ خوابوں کے دیوتا کا جو کام تھا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا جتنے بھی لوگ نیند میں تھے وہ سب کے سب مر گئے تھے دس لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو نیند میں ہی مر گئے تھے اب اس امیر آدمی کے پاس خوابوں کے دیوتا کا وہی اسسٹنٹ پی آتا ہے جو چاہتا تھا کہ وہ آدمی اور بھی زیادہ خوابوں کے دیوتا کو اپنی قید میں رکھے وہ اس خوابوں کے دیوتا کے گرد ایک چادوی گھیرہ بناتے ہیں اور اس کو ایک مضبوط کلاس کور میں بند کر دیتے ہیں وہاں پر گارڈز دوائی کھایا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کو نیند نہ آئے اگر ہم سو گئے تو یہ ہمیں مار دے گا خوابوں کے دیوتا کے پاس ایک برد بھی تھا اور اس نے وہاں پر ان سب پر نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے مالک کو آزاد کروانا چاہتا تھا اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے ایک دن گارڈز کی گیر موجودگی میں اس جادوگر آدمی کا بیٹا خوابوں کے دیوتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے فادر نے تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کب سے اس قید سے آزاد کروا دیتا تب ہی وہ جادوگر آدمی اپنے بیٹے کی بات سن لیتا ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ مارتا ہے کہتا ہے تم باگل ہو گئے ہو تم جانتے ہو اگر وہ دیوتا آزاد ہو گیا تو ہم سب کو مار دے گا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ماف کر دوں تو اس خوابوں کے دیوتا کا ایک پرندہ ہے جسے تمہیں مار نہ ہوگا اب وہاں پر وہ پرندہ بہت ہی چلا کسی آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے مالک کو چھڑوا سکے پر تب ہی اس جادوگر آدمی کا بیٹا اس کو گولی مار دیتا ہے وہ جادوگر آدمی اور بھی زیادہ امیر اور مشہور ہو گیا تھا وہ اسی خوشی میں ایک پارٹی رکھتا ہے اس پارٹی میں ایک لڑکی تھی جو اس کے قریب آ رہی تھی وہ اب پریکننٹ ہو چکی تھی اور وہ اس آدمی کو اپنے بچے کے بارے میں بتاتی ہے مگر وہ آدمی ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا اس لئے اب اس لڑکی کو گصہ آجاتا ہے اور وہ اب اس جادوگر سے وہ تینوں چیزیں چرا کر بھاگ گئی تھی وہی تینوں چیزیں جو اس جادوگر آدمی نے خوابوں کے دیوتا سے چھینی تھی یہ سب باتیں جادوگر بتانے کیلئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر تم مجھے یہ وردان دے دو کہ میں کبھی نہ مروں جب وہاں پر خوابوں کا دیوتا اس جادوگر کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو گصہ آگیا تھا اور وہ اب وہاں پر اپنے بیٹے سے لڑنے لگتا ہے اسی لڑائی میں جادوگر کی جان چلی گئی تھی اس جادوگر آدمی کا بیٹا خوابوں کے دیوتا سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں مگر اس کے بدلے تمہیں میری جان بکشنی ہوگی بہت سارا وقت گزر جاتا ہے اب اس جادوگر کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا وہ اپنے آخری وقت میں دیوتا کے پاس آتا ہے اور ابھی بھی وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا مگر تمہیں اس کے بدلے مجھے ماف کرنا ہوگا تب ہی جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو اس کی ویلچیر سے وہ جادوی کھیرہ تھوڑا سا مٹ گیا تھا جس میں وہ خوابوں کا دیوتا قید تھا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا تھا اس نے اس جادوگر آدمی کے بیٹے کو اس کے خوابوں کی دنیا میں ہی قید کر دیا تھا اپنی دنیا میں آگئے تھے یعنی کہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سب کچھ برباد ہو چکا تھا کیونکہ خوابوں کے دیوتا پورے سو سال سے اس آدمی کی قید میں تھے دوسری طرف اس اسسٹنٹ کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے جو برے خواب دکھایا کرتا تھا اب اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ خوابوں کے دیوتا مجھے بھی مار دیں گے وہ اب اس لیڈی کے پاس جاتا ہے جو لیڈی اس جادو گھر سے تین چیزیں چھرا کر لائی تھی پاس آیا تھا وہ تین چیزیں لینے کے لیے اس کو بتاتی ہے کہ دو چیزیں تو میں نے بیشتی تھی اور ایک جادوی لوکٹ میرے پاس ہے اس لوکٹ نے اس کو ابھی تک جوان کر رکھا تھا اسسٹنٹ اس لیڈی سے وہاں سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس جادوی لوکٹ سے اس اسسٹنٹ کو اس کی سپنوں کی دنیا میں قید کر دیتی ہے وہیں پر اب خوابوں کے دیوتا کو دوبارہ سے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی تین جادوی چیزوں کی ضرورت تھی اسی لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تین دیویوں کو بلائیں گے جو اس خوابوں کے دیوتا کو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتی تھی بلاتے ہیں اور ان تین دیویوں کو ایک سام کا توفہ دیتے ہیں بتاتی ہیں کہ تمہاری جادوی ریب کی پوٹلی ایک لڑکی کے پاس ہے جو دنیا سے ڈیمنز کو بگانے کا کام کرتی ہے اور دوسرا تمہارا جو ہیلمٹ ہے وہ نرخ یعنی کے دوسخ میں ہے اور دوسرا تمہارا جادوی لوکٹ جس کے اندر روبی ہے وہ ایک لیڈی کے پاس ہے پھر اس کے بعد وہ لیڈی اپنے بیٹے سے ایک ہسپٹل میں ملنے کے لیے چاہتی ہے مگر اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا اس لوکٹ نے اس لیڈی کو ابھی تک جوان کر رکھا تھا کہتی ہے کہ جب خوابوں کا دیوتا تمہارے پاس یہ لوکٹ لینے کے لیے آئے تو تم اس کو یہ لوکٹ دے کر اپنی جان بچا لینا اب اس کا بیٹا خوابوں کے دیوتا کو اس کا لوکٹ واپس نہیں کرنا چاہتا تھا لوکٹ کا استعمال کرتا ہے اور وہاں پر گارڈ کو مار دیتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کے بارے میں تین دیویوں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کے پاس جادوی پوٹلی ہے وہ لڑکی اب خوابوں کے دیوتا سے ملتی ہے کہتی ہے کہ باہر میرا انتظار کرو اور خود ایک چرچ میں چلی جاتی ہے دراصل یہاں پر یہ ایک ڈیمن کو بھگانے کیلئے آئی تھی وہ لڑکی وہاں پر منتر پڑتی ہے اور اس ڈیمن کو انسان کی باڈی سے باہر نکالتی ہے تب ہی وہاں پر خوابوں کے دیوتا بھی آ گئے تھے اپنی چادوی پوٹلی مانگتے ہیں مگر وہ لڑکی یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں تمہاری مدد کل کروں گی وہاں پر خوابوں کے دیوتا کو ایک پرندہ بھی ملتا ہے جو ان کی کیر ٹیکر نے ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا وہ لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ وہ چادوی ریت کی پوٹلی میری ایک دوست کے پاس ہے وہ ان کو اس کے گھر پر لے کر جاتی ہے اس کے دوست کے ہاتھ میں وہ چادوی پوٹلی تھی اور وہ مر چکی تھی اب خوابوں کے دیوتا کو اپنی ایک چیز ریت کی پوٹلی تو مل گئی تھی اسسٹنٹ کو دیکھتے ہیں جو اسی لیڈی کے بیٹے کے پاس آیا تھا جس کے پاس روپی تھی اس سے ملنے کے بعد اس اسسٹنٹ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بلکل سائیکو ہے دوسری طرح خوابوں کے دیوتا نرخ یعنی کے دوست میں چلے گئے تھے وہاں کا گیٹ کی پر ان کو اصل راستے پر لے کر جاتا ہے اور وہ وہاں پر دوست کی ملکہ کے پاس لیا تھا وہ وہاں پر دوست کی ملکہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے جادوی ہیلمٹ کو چرا لیا گیا تھا کہ تمہارے ہی نرخ میں ایک دیمن کے پاس میرا وہ ہیلمٹ ہے وہ ہیلکی ملکہ وہاں پر اب اس دیمن کو بلاتی ہے جس کے پاس وہی جادوی ہیلمٹ تھا وہ دیمن کہتا ہے کہ میں تم سے یہاں پر ایک گیم کھیلوں گا اگر تم جیت گئے تو یہ جادوی ہیلمٹ تمہارا اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں ساری زندگی یہاں پر میرا غلام بن کر رہنا ہوگا اب یہاں پر وہ کھیل خوابوں کے دیوتا جیت گئے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح سوالوں کا جواب دیا تھا خوابوں کے دیوتا کو اپنی دوسری چیز جادوی ہیلمٹ بھی مل گیا تھا اب اس روبی لوکٹ تک پہنچ گئے تھے مگر جیسے ہی وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پیچھے جا کر کرتے ہیں اور بے ہوش ہو گئے تھے کیونکہ وہ روبی ابھی تک لیڈی کے بیٹے کے قبضے میں تھی وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاتا ہے وہاں پر اس روبی کی پاور کا استعمال کرتا ہے اور سب پر جادو کر دیتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے سچ پولنے لگیں اور ایسا ہی ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں لوگوں کا پاگلپن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وہ لوگ خود سے ہی خود کو مار لیتے ہیں وہی برخوابوں کے دیوتا آتے ہیں وہ اس آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ روبی تمہارے ساتھ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے مگر اس آدمی کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس روبی لوکٹ کے بس میں تھا دیوتا اس آدمی کو خوابوں کی دنیا میں قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ آدمی خود سے خوابوں کی دنیا میں چلا گیا تھا اور وہاں پر دیوتا کو مارنا چاہتا تھا وہاں پر خوابوں کے دیوتا اس روبی کی پاور کو سارا اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اس لیڈی کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اس کے خوابوں میں قید کر دیا تھا اور اس آدمی کا قصہ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تینوں چیزیں مل چکی تھی اور وہ بلکل مکمل ہو گئے تھے اب جو موت کی دیوی تھی وہ خوابوں کی دیوتا کی بہن تھی اپنی بہن دیتھ کارڈیس یعنی کہ موت کی دیوی سے ملنے کے لیے چاہتے ہیں مگر خوابوں کے دیوتا ابھی بھی کچھ الگ محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے بہن بھائیوں میں سے انہیں کوئی بھی بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا دیتھ کارڈیس اپنے بھائی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن کی جاب کتنی زیادہ مشکل ہے کہ لوگ تو مرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے اور آخر میں ان لوگوں کا گصہ میری بہن یعنی کہ موت کی دیوی کو برداش کرنا ہوتا ہے ان کی بہن بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی اور اب میں بھی تمہیں یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی خوابوں کی دنیا کو دوبارہ سے بنا سکتے ہو خوابوں کی دیوتا تھے انہوں نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کام کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ان کی کیر ٹیکر بتا رہی تھی کہ ہماری دنیا سے آپ کے اسسسٹنٹ ابھی بھی تین گائب ہیں ان کے گائب ہونے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ان سب کو واپس لانا ہوگا اب سینک نیو کریکٹر روز پر شفٹ ہوتا ہے وہ اور اس کا بھائی دونوں الگ ہو گئے تھے اس کے بھائی کو ایک فیملی کو دے دیا گیا تھا وہاں پر روز اپنے بھائی کو دھون رہی تھی خوابوں کے دیوتا کہتے ہیں کہ میں نے روز پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اسی کی مدد سے میں اپنے تینوں اسسٹنٹ کو دھون کر لاؤں گا پر خوابوں کے دیوتا رات ہی میں روز پر نظر رکھ سکتے تھے اسی لیے وہ دن میں اپنے ایک پرندے کو اس پر نظر رکھنے کے لیے پھیج دیتے ہیں روز اپنی دوست کے ساتھ اپنے بھائی کو دھوننے کے لیے نکل جاتی ہے ایک اورفن ہاؤس میں چاہتی ہے جہاں پر اس کا بھائی رہا کرتا تھا وہ وہاں کی اورفن ہیڈ سے پتا کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو ایک فیملی نے ایڈاپٹ کر لیا تھا وہ ہیڈ یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی ایک اچھی لائف گزار رہا ہے جو تم اسے نہیں دے پاؤ گی اب جو برد خوابوں کے دیوتا نے روز پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا وہ آ کر بتاتا ہے کہ روز اپنے بھائی کو نہیں دھون پا رہی اور سب سے حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ اپنے خواب میں پچھا کر اپنے بھائی کو نہیں دھون پا رہی تب ہی وہ خوابوں کے دیوتا کے پاس پہنچ گئی تھی روز کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بھائی میرے ایک آسسٹنٹ کے ساتھ ہے اور اپنے بھائی کو صرف تم ہی دھون سکتی ہو کیونکہ تم ایک وارٹیکس ہو کہ وارٹیکس وہ ہوتی ہے جو اپنے خوابوں کے دنیا میں رہ کر دوسرے انسان کے خواب میں جا سکتی ہو جب خوابوں کے دیوتا کے ساتھ روز اپنے بھائی کو ڈھونٹی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کو اس کا بھائی مل گیا تھا اور خوابوں کے دیوتا کو اپنا آسسٹنٹ مل جاتا ہے جو ان کی خوابوں کے دنیا سے گائب ہو گیا تھا روز کی دادی ماں اس کو بتاتی ہیں کہ اصل وارٹیکس وہ تھی مگر ان کے کومہ میں جانے کی وجہ سے وارٹیکس روز بن گئی روز کی دادی ماں جاتے جاتے خوابوں کے دیوتا کو ایک بات بتاتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں ایک آدمی سے شادی کی تھی جس کی آنکھیں گولڈن تھیں اور ایسا آدمی میں نے اصل دنیا میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا دیوتا کو یہ بات سمجھا گئی تھی کہ وہ گولڈن آئیس والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بھائی تھا اور یہ سب کچھ اس ہی نے کیا تھا تاکہ خوابوں کے دیوتا مر جائے اور ساری خوابوں کی دنیا اس کے کنٹرول میں آ جائے اور اب وہ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میری دنیا سے دور رہو اور واپس سے اپنے خوابوں کی دنیا میں جا کر سب کچھ ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سیریز یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے